تھرپارکر میں لڑکیاں تعلیم پر توجہ دینے کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی زیادہ سرگرم نظر آتی ہیں تھر کے چھوٹے سے شہر چہلار میں ریائش پذیر میناس کاسمانی بھی ان لڑکیوں میں شامل ہے جو اپنے آٹھ سے ایک الگ پیچھان بنائے رکھتی ہیں مگر ستم زریفی یہ ہے کہ اس طرح کی ہنار لڑکیوں کو تھرپارکر میں مواقعہ میسر نہیں ہوتے گریجوئٹ تک تعلیم حاصل کرنے والی پرائیمڈی ٹیچر اور سیاسی کارکون مشتاق کاسمانی کی یہ بیٹی شادی شدہ ہونے کی باوجود بھی مزید تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور آٹھ میں تو ایسی مہارت رکھتی ہیں کہ میناس کاسمانی کو جب کوئی منظر بہا جائے تو منٹوں میں اس کا نقشہ اتار لیا جاتا ہے میناس کاسمانی کو جب کوئی تصویر نظر آ جائے تو اسی ٹیم وہ تصویر بنا لیتی ہے اور اس کے بعد گھر میں موجود چھوٹے بہن بھائیوں کے جو کوبست مناظر ہوتے ہیں وہ بھینی کلم سے کاغذ پر اتار لیتی ہے ایناس کاسمانی نے عالمی شہریت رکھنے والی نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زائی کی تصویر بھی چند ہی منٹوں میں بنا ڈالی ایناس کاسمانی ہے میں چیدہ سے تعلق رکھتی ہوں اور بچپن سے ہی مجھے آج کا شوق ہوا ڈراؤ کرتے کرتے جیسے کہ اسکول میں ڈراؤ کرائیا جاتا ہے وہیں سے یہ شروعات ہوئی میں بیسی کمپلیٹ کیا ایسی ہے اور میں نے پیدے چیدہار میں اس کے بعد مٹھی سے اپنے ایڈیوکیشن پھل کیے وہ بچپن میں ہی ایسے پینسل وغیر آت میں آتی تھی تو کچھ بھی سامنے ہیں تو بنا دیتی تھی اس وجہ سے یہ شوق میرا سامنے آیا اور پڑھائی تو ہمارے ایسے زیادہ تر ہے نہیں کیونکہ میری کمپلیٹ میں زیادہ لڑکیاں پڑی ہوئی نہیں ہیں لیکن میرے پادر نے ہمیں پڑھایا ہے ہم دو بہنیں ہیں اس وجہ سے ہی میری بابا کے وجہ سے زیادہ تر میری شوق جو ہے وہ سامنے آئے اسکول میں چارت پناتے تھے لیکن کہیں اور پھر میں نے اپنے پند کا مزارہ نہیں کیا کہیں بھی نہیں بتایا یہ فرس ٹائم ہے کہ آپ آئے ہیں پر میں یہ بنا رہی ہوں کسی کو پتا چل رہا ہے کہ مجھے آٹ آتا ہے ایسے میں نے کبھی کسی کے سامنے آٹ اپنے کا مظاہرہ نہیں ہوا کیونکہ ایسا کوئی موقع ملا ہی نہیں لڑکیوں کو اپنے اندر ایک شوق پیدا کرنا چاہیے کیونکہ تعلیم کی سوا تو کچھ ہے نہیں اور تعلیم ہی ہے جو ہمیں آگے چلنا بولنا وغیرہ صحیح طریقہ سکھاتی ہے اور والدین ان کا تو بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ والدین پڑھیں گے نہیں تو بچیاں پڑھیں گی کیسے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو پڑھائیں کل میں ایک تو سہلیات نہیں ہے اوپر سے والدین وہ اس طرح کا کوئی شوق دکھاتے نہیں اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بیٹا ہو تو پڑھاتے ہیں بیٹی ہو تو اس پر خرچ کوئی بھی نہیں کرتا تھر میں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایک اچھا باپ ہو جو ایک لڑکی پر خرچ کرے تو لڑکی پڑھ سکتی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ادارے قریب نہیں ہے اس وجہ سے بھی بہت مشکل ہوتی ہے جیسے کہ کالج ہے تو کالج تیس کلومیٹر پر مٹھی میں ہے تو مٹھی جانا پڑتا ہے گاری وغیرہ کر کے لڑکیاں تو اکلے نہیں جا سکتی ان کے ساتھ والدین بھی ہونے چاہیے تو اگر ہمارے شہر میں ہی ہمارے پاس کالج ہو وغیرہ ہو اسکول بہت قریب ہو اچھے اچھے انسٹیٹوٹ ہو تو پھر لڑکیوں کی تعلیم بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے